اوزباللہم نشکوان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرلے فرمز آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجت امجد سیدنا عبرانیم علیہ السلام کے بعد میں ایک واقعہ سنو گئے تو بھی نکسی دیری کی چلیے شروع کریں پیارے بچوں ہمارے پیلے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجت امجد سیدنا عبرانیم علیہ السلام آج سے تقریب چار ہزار سال پہلے ایراد کے چہر کوسا میں پیدا ہوئے جو کہ کوفا اور بگگاہ کی درمیان واقع ہے آج کے والد کا نام آجر تھا وہ بدھ بنا کر بہتا تھا اور خود بھی بدھوں کی پوزہ کرتا ایراد میں اس وقت نمرود کے ایک بادشاہ کی حکومت کی وہ نہایت ظالم اور سخت دل بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا سیدنا عبرانیم علیہ السلام میں جب دیکھا کہ ان کے والد پتھر اور لکھڑی کے بدھ بنا کر بیشتے ہیں اور خود بھی ان کی عبادت کرتا ہے تو کہنے لگے یہ تو پتھر کے بنے ہوئے بدھ ہیں یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں انہیں اپنے باپ کو بڑی ممبت و پیار سے سمجھائیں کہنے لگے میرے پیار اببا جان یہ بدھ تو وہ جان ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ آپ اسی بات کا جواب دیتے ہیں پھر بھی آپ ان کی عبادت کرتے ہیں سن کرن کا غالب ست نراز ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں مگر انہیں ان کی بات نہ ماند آپ نے اپنی قوم کی عید کے دن ان کے بھرکے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں بدھتوں کا یہ حال دیکھ کریں نمزود کے حکم سے آپ کو بہت بڑی آب میں دازی آتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو درہا بھی نقصان نہ پہنچا سکتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سید سارہ علیہ السلام اور آپ کے پتی چھے سیدنا لوٹ علیہ السلام دونوں اللہ پر امال لے آتے ہیں شکریہ انشاءاللہ ایسی ویڈیو ساپ تک سلوش پہنچیں گی تب تک کہہ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا لے آaros باست انشاءاللہ شکریہ یور مقا accomplished سیدنا ابراہیم علیہ تک یک شکریہ سیدنا ابراہیم علیہ salam